تو پرماتمہ نے بتائیوں کال ہے بھائی یہ پہلا تو اسروع مدیسا دیکھا جنہوں بھگوان پڑیا ہے اور جب اس کا اصلی چیرہ سامنے آتا ہے اس کے کرتون دیکھا تو کال ہے جیسے کسائی بکرے پالتا ہے ان کے لئے سب سویدھائیں کرتا ہے چراغہ بناتا ہے اور اس کے چاروں طرف انسک پسووں سے کرکسا کے لئے ان کے لئے ایک ڈیفنس تیار کرتا ہے اوپر چھایا بناتا ہے شیڈ بناتا ہے ان کے لئے پانی کا تالا بناتا ہے ان کو پانی پلا کے لیاتا ہے چراغہتا ہے ان کے اوپر کا ہاتھ اٹھ پھیر ہے تو وہ دیکھتا ہے کسائی آتا ہے پسووں کے اندر اور وہ دیکھتا ہے اسے ہاتھ لا کر کے وہ تو انہوں دیکھے یوں کہہ کے لوگا ہو گیا کتنا ماس بنیا اس میں اور وہ بوڑی آتما انہوں سمجھے بکرے اور بکریاں کہ ہمارا کتنا دیالو سوامی ہے ہماری کتنے کیر ٹیک کرتا ہے کتنی سویدھا کا دھیان رکھتا ہے یہ ہمارا پیارا ہے ادھ کو پیارا سمجھ کر اس کو چاٹتے ہیں اس کے اوپر پیر پھیلاتے ہیں سینے سے لگانا چاہتے ہیں اور وہ انہوں دیکھے یہ کتنے کی لوگا ہو گیا کتنے گابکے گا ادھر تو سویدھا دیتا ہے جب تو وہ اچھا لگے اور پھر جب آجا دو چار بکروں کی ڈیمانڈ وہ نہ دیکھتا کس کا بٹا دا اگر کس کی ماں جاگے کس کی بوہا کٹے گی تو اللہ ٹھیک لے کر آن کے لئے نیارے کاٹ دیتا ہے موٹے موٹے چھانٹ کے تو ایسی ویبستہ اس کال کے لوگ میں ہماری ہے شریف ویشنو پران میں سبست کیا ہے کیونکہ یہ پران جو ہیں شریف ویشنو پران جب سروح ہوتی ہے اس میں اس یہ کالبی ویشنو روپ دھان کر لیتا ہے یہ برمہ کا بھی روپ دھان کر لیتا ہے شیف جی کا بھی روپ دھان کر لیتا ہے اور سادق جند سادنا کرتے ہیں عوو نام کے عزابتیں کسی کو ویشنو روپ میں درسن دے دیتا ہے کسی کو برمہ روپ میں کسی کو شیف روپ میں وہ اسم جسم پڑے رہ جاتے ہیں کہ یہ برمہ ویشنو محیس یہ رجگنو تمگنو ستگنو یہی ہے یہ بھگوان عوو نام کے عزاب سے جو دھمیں دکھائی دیتا ہے ایسے یہ نبی تک ساری بات بگاڑ رہی تھی تو اب یہ کیا کہتے ہیں جو ویشنو پران سٹارٹ ہوتی ہے اس کال کے بارے انزانکاری دے رہا ہے یہ سپسٹ کرتا ہے دیکھئے گا شری ویشنو پران گیتہ پریس گھڑپور سے پرکاسی تھی ہے اس کے انوادک ہے شری مونی لالگوپت اور گیتہ پریس گھڑپور سے پرکاسی تھی ہے اجھہے نمبر دو کے یہ پرشت نمبر چیار پہ ہے شری ویشنو پران اجھہے نمبر دو یہاں دیکھئے گا اس کے منتر نمبر پندرہ میں سلوک نمبر پندرہ میں یہ دویج پربرم کا پرثم روپ پرس ہے یہ دویج پربرم کا پرثم روپ پرس ہے اے ویکت اور ویکت اس کے انے روپ ہیں تتھا کال اس کا پرم روپ ہے اب یہ ویدانواد کرتا اور یہ اس کے وقتہ بھی انبھیج تھے اجھانی تھے انہوں نے کوشس کی ہے ڈیفائن کچھ کرنے کی پر نہیں کر پائے یہاں ہی دویج یہ پربرم کہہ ہے پربرم کہہ ہے اس کالن ہے ویشنو نے یہ ویشن روپ اندر سلیت ہے یہاں دیکھئے گا یہی اجھہے نمبر دو ہی چل رہا ہے اور اس کا منتر نمبر ستائیس میں پندرہ آپ نے پڑا ستائیس پڑا یہ میتری ہے پرلے کال میں پردھان پرکرتی کے سامع اوستان ستیت ستیت ہو جانے اور پرس کے اس کال کے پرکرتی سے پرثک ستیت ہو جانے پر ویشنو بھگوان کا کال روپ پرورت ہوتا ہے ویشنو بھگوان کا کال روپ پرورت ہوتا ہے اب درگا کے ساتھ رہتا ہے تب تو یہ ویشنو روپ برمہ روپ یا سیو روپ دھان کرتا ہے اور درگا کو پاربتی برمہ کے ساتھ سیاوتری روپ میں ویشنو کے ساتھ لکسمی روپ میں سنکر کے ساتھ پاربتی روپ میں رکھتا ہے تب تو یہ ان روپوں میں رہتا ہے ویشنو روپ لکسمی کے ساتھ وشن روپ پر رہتا ہے اور جب درگا کو چھوڑ دیتا ہے تو یہ اپنے کسم برمانڈ مجھا کر کے اپنے واسطوی کال روپ میں برازمان ہو جاتا ہے تو یہاں لکھا ہے کہ پردھان یعنی پرکرتی کے شامیہ وشتان ستیت ہو جانے پر اور پرس کے اس کال کے درگا سے پرثک ستیت ہو جانے پر یہ کسم برمانڈ میں چلا جاتا ہے بھگوان وشنوں کا کال روپ پرورت ہوتا ہے اور یہاں اسی کے بارے ہم جکر ہے یہ کہ یہ دویج پربرم یعنی اس کال کا مہا وشنوں کو چاہ کال برہم ہے یہ پربرم غلط لکھا ہے یہ دویج پربرم کا پرثم روپ پرش ہے بھگوان جیسا ہے پرماتما جیسا ہے اے ویکت اور ویکت اس کے انے روپ ہیں ساکار اور نراکار جو نہ جکھتا اور کسی روپ ماں آ جاتا ہے اور پرنتو تتھا کال اس کا پرم روپ ہے پرثم پرتو اس کا بھگوان جیسا ہے یعنی پرسٹ ایمپریسن تو اس کا ایسا دکھے ہے پرسٹ ایمپریسن تا دیکھے بھگوان بھگوان جیسے ہیں بھگوان جیسے ہیں بڑے دیکھو ظرنے بھائرے ہیں کتا ہے بھاگ بگیچے کھڑے ہیں اور بڇی سندر ہوا چل رہی ہے نیچے جل ہے پانی میتھا تو نو دیکھا تو ی speculation پڑے ہے پرماتما جیسے ہیں اور اب یوں ماری درکتی کر رہای ہے questions کسی کا بیٹا مار دیا کسی بیٹی مار دیا کسی کو کچڈ دیکھ اور کہیں اوڑے پڑ گئے صرف اٹھ گئے بھلڈ مرپ ختم ہو گئے نو دیکھا تیوک اس کا اصلی روپ تیو ہے یہ کال ہے تو یہاں بتایا ہے کہ جیسے کسائی بکرے پالتے ہیں پالتا ہے ان بکروں کو وہ سویدھا دیتا تو لگا ہے یہ تو بڑا اچھ آدمی ہے لیکن ان کی اتنی بودھی کام نہیں کرتی سیامنا تین چارہ نکال لے گیا یا کڑچ کر دیئے تو ابھی تک ہماری ستھی تھی ہماری بودھی یہاں سیٹ تھی ہمیں پتا نہیں تھا ہم کریں تو کریں کیا کہاں جاؤں تو یہاں گیتا جی اجھائے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر سترہ میں پنیاتماو یہ اجھاتمی گرنت ہے یہ کوئی باڑکوں کے لکھے وے یا سانگی اور بجنی اور ان فلمی کلاکاراں کے بنایا وے گانے نہیں ہیں یہ بہت ہی اچھا ویدھان پر ہوگا دیا اس میں ایک ایک سبد کا بہت الگ سے ویسلیشن ہوتا ہے بہت مہتو گڑ رہے سے اتم پرسیتو انے پرماتما ایتیو دھارتے واسطوک بھگوان سریشت پربھو تو اوپر والے سرکرس اور اکسرکرس سے کوئی اور ہی ہے جس کو پرماتما کہتے ہیں پرمانے سریشت آتما مانے آتما اچھی آتما کہتے ہیں جو اتشت آتما ہے واسطوک جس کو پرماتما کہہ سکتے ہیں اب کہن تو پرماتما ہم اس نے بھی کہہ ہیں لیکن اس کو پرماتما کہہ ضرور ہے پر گھنٹا کوئی نہ پرماتما آلے پرماتما آلے سریشت آتما نیک آتما شیٹی تک بھی نہ مارے کہ اول سکھ دے اور دکھ نہ دے اس کو پرماتما کہتے ہیں تو وہ ست لوک میں ست پرس ہے وہ پرم اکسر برم ہے وہ قبیر دیو ہے اور جو تینوں لوکوں میں پرویش کر کے سب کا دہرن پوشن کرتا ہے وہ ہے وہ اوناسی پرماتما ہے اپنے آتما اس سے بھی ایک اور بات سمجھما ہوگی اپنے گیتہ جی اجاہے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر ایک سے لے کر چیار میں کیا بیاکیا کی ہے کہ اوپر کو جڑ والا اور نیچے کو تینوں گن روپی ساکھا والا یہ الٹا لٹکا ہوا سنسا روپی ورکس جانو اور اس کی تینوں گن روپ ساکھا رجبن برما ستگن بشنو تم گن شلی اور جو سنسا روپی ورکس کے سب ہی ایویوں کو سب ہی پارٹس آف دہ ٹیری کے جو بتا دے گا بھن بھن کہ جڑ کون بھگوان ہے تنہ کسے کہتے ہیں اور ڈار کسے کہتے ہیں اور ساکھا کسے کہتے ہیں اور پتے کیا ہیں سہ وید وید اللہ ہے وہ تت و درشی سند ہے گیتا جی اجہے نمبر چیار کے سلوک نمبر بتیس میں یہ بتا ہے کہ کوئی تو اوپر کو پیر کر کے نیچے کو سرکر کے ساتھ نہ کرتا ہے کوئی انے دیوتاؤں کی پوزہ کرتا ہے کوئی ورت رکھتا ہے کوئی سوجھائی ہی کرتا ہے کوئی اہنسہ وادی ہی ہے یعنی اپنی اپنی سادھنائیں وہ ایسے کر رہے ہیں اور پرتیک سادھک اپنی سادھنا کو پاپ ناسک جانتا ہے یعنی جو بھی کوئی کریہ کر رہا ہے وہ انہوں سوچے ابڑیا ہے مجھے سکھ دے گی اگر اس کو یہ پتا ہو یہ سکھ نہیں دے جی پاپ ناسک نہیں اس پرکار کی ویشتریت جانکاری چوتھے جائے بتیس میں سلوک میں گیتہ جمکہ ہے کہ اس طرح کی ویشتریت جانکاری اس سچیدانند گھن برم کی وانی میں سچیدانند گھن برم کی وانی میں ویشتار سے کہی گئی ہے سچیدانند گھن برم مکھے سب لکھے برم نمکھے برم اس کے اپنے مکھ سے بولی گئی وانی میں وہ ویشتار سے کہی گئی اور اس گیان کو وہ تتوے گیتہ جیدہ نمبر چار کے سلوک نمبر پھر چوتیس میں کہا کہ اس سچیدانند گھن برم کی وانی میں جو تتوے گیان دیا ہے اس تتوے گیان کو تُو تتوہ درسی سنتوں کے پاس جا کر سمجھ اور ان کو ڈنڈوت پرنام کرنے سے کپٹ چھوڑ کر نمبر تا پور پر سن کرنے سے تتوہ درسی سنت تجھے اس پرماتم تتوہ کے بارے میں جانکاری دیں گے پھر جیسے وہ بتاویں ایسے کر اور وہ تتوہ درسی سنت ہوگا کیسا پندر میں دہ کے پر سلوک میں اس کا زانکاری جیسے پیشان بتا جی کہ جو اگٹے لٹکے سن سار روپی برکس کو سب ایویوں کے ساتھ ساتھ بھن بھن بتاوگا وہ تتوہ درسی سنت ہے پناتما یہ ایک ایسا ودیالے ہے ایک ایسی ٹیچر بنایا پرماتما نے اور ٹیچر کا پرتھم کرتیو ہوتا ہے کہ سٹوڈنٹس کو ودیارتیوں کو سلیبس سے ہی جانکاری دے منمکھی بہار کی کوئی کتھا نہ سنا ہوئے ابھی تک ہمارے کو سلیبس کا نام لے کر آؤٹ سلیبس سٹڈی کرائی گئی ہے اس لئے آج تک ہم یہ نہیں جان پائے کہ برمہ ویشن محیس کی ستھی تھی کیا ہے یہ جنمتیں ہیں ان کو ہم ازرو عمر کہا کرتے تھے ان کا اتیاس ان کی جیون ہی بتاتی ہے ان کے ماتا پتا بھی ہمیں بتا گیا تھا ان کے کوئی ماتا پتا نہیں ہے تو اسے صدی ہے کہ ہمارے جتنے بھی پروش تھے انہاڑی اجیانی گروہ نے سارے ان کا جیون گرد کرا دیا سارے بھوٹ بنا دیئے پھر ان کے سراد کار لائے چھتیس پنگ اور پا دیا تیرہ می کرو ویسے کرو پھلان کرو اس کو گنگا میں لے جاؤ اور پھر ورسی کرو مہینہ کرو چھے مہین کرو اور پھر سراد سرو کر دیو انہاڑ نے کھان کا دندہ بنا رکھ پہلے بھوٹ بنوائے اور پھر سراد کرو ہم نے اپنے سرے بس پر ہی بشواث کرنا گیتا جی دہ نمبر سوڑا کے سلوک نمبر تیئیس میں کہا ساستری ویدی کو تاک جو منمانی پو جائیں کرتے ہیں سادنائے کرتے ہیں منمانہ آچن کرتے ہیں ان کو نہ کوئی سکھ ہو نہ گتی ہو نہ ان کی کوئی سدھی ہو آرثات یوجلس اس لئے چوبیس سلوک میں کہا سوڑ میں جائے کہ اس سے تیرے لئے کرتے ہو اور کرتے ہو کی وستہ میں کون سی سادنہ کرنی چاہے کون سی نہ کرنی چاہے سدگرنت ہی پرمان ہے ان کسی کی دنت کتا پہ وشواص مت کر تو داست آتا کہ آپ جی کو ان سدگرنت سے پریچت کرا دوں پھر آپ ہی اپنے دمیتروں کو رشتے داروں کو بہنوں کو بھائیوں کو اور آپ داست کی طرح پھر سمجھانے لگ جاؤ گے داست کا کام الکا ہو جاگا اور آگے آگے تو شریف بھرے دوتازہ رہے اب تو داست اٹھ ٹھارا 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 دن تین تین بار ست سنگ کیا کرتا تھا تو اب مجھے سہہوگ مل گیا بودی مان ورگ اسے میں آنے لگے ہیں انٹیلیجنٹ بچے ہیں سبھی سکسیت ہیں بین بیٹی بھائی بزرگ سبھی پڑے لگے ہوگے تو اب یہ سگر ہی بہت